تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کاروائی جو ہے یہ تو ایٹمی راست کی طرح اس کی حفاظت ہوئی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سرنگ کہاں کھو دی گئی ہے اور دھماکہ کہاں ہونا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری تھا اچھا یہ ضروری تھا کہ ایک جنگ چل رہی تھی اور سپریم کورٹ میں جنگ چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو تین ججز ہیں وہ چار ججز کی معنی نہیں رہتے تو اسی کی وجہ سے یہ ساری قانون سازی ہو رہی تھی اور یہ اسی طرح ضروری تھا تاکہ ورنہ وہ کوشش کرتے اپنی مرضی کا تین ججزوں کا وہی بینچ بنا کے ہم خیال تو کہہ پیری ہم اس کو بھی دیکھا رہی ہیں تو پھر کیا یہی وجہ ہے کہ جناب چیف جسٹس کے ریمارک سے جب اٹرنے جنرل نے بتایا ہے کہ دس اس کوائیٹ انٹرسٹنگ چیف جسٹس کے جو ریمارک سے ہیں اس سے تو صاف پتہ چل رہے ہیں کہ ان کا جو ایک سیمنگ باعث ہے وہ تو بہت یہاں ہو کے سامنے آ رہے ہیں چلی ہے بڑا لیکن آپ کی رائے سے تو اتفاق نہیں کرتے طفان قادر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے بزرگ شخصیت ہیں ایک نکتہ سر ہو جلالی شخصیت ہیں جلالی جلالی ہم کوئی جمال سے دلچسپی رکھتے ہیں بڑے لفتوں میں بات کیا آپ نے میرا جملہ نہیں سنا میں نے کہا ہے سیمنگ سیمنگ باعث اچھا چلے یہ فرمائیے کہ یہ اگر قانون بن جانے کے ساٹھ دن بعد یا آنے والے فیصلے جوں گے ان کے بھی ساٹھ دن بعد یہ نافذ العمل ہوگا تو اگر ساٹھ دن کی بریکٹ کو ذہن میں رکھا جائے تو کیا سرکار ستمبر سے پہلے پہلے دائر کرے گی یا سترہ اٹھارہ ستمبر کے بعد جو آخری بارہ پندرہ دن بنتے ہیں تب دائر کرے گی نہیں نہیں یہ جو الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے اس میں تو سرکار کا ویسے ہی یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ چار تین سے خلاف ہوگا میں نوازشف صاحب کی ریویو کی بات کر رہا ہوں ہاں 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 وہ اور تاریخوں کا حوالہ دے رہا ہوں سن لے نا سن لے وہ ریویو میرا زیادہ تار یہی خیال ہے کہ وہ جو دوسرا جس قانون کو محتل کیا ہوا ہے نا وہ غالباً وہ اپیل آئے گی اس کے اندر آئے گی اپیل میرا یہ خیال ہے مگر مگر یہ تو دیکھیں نا جب بینچی دوسرا ہوگا اور لارجر ہوگا تو پھر تو فوری طور پر دائر کرنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے ہاں وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں چلی اب یہ جاتے جاتے بتائیں نہیں بلکہ اگر وہ ساٹھ دن گزر بھی جائیں نا ہاں جی ساٹھ دن گزر جائیں اور آپ یہ وجہ بتا دیں سفیشنٹ کاؤز کہ جی وہ چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے وہ مخصوص پینچز بنا رہے تھے اس پہ انصاف کا تقاضہ جو تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا اور انصاف ملنا نمکن نظر آ رہا تھا اس لیے ہم نے دائر نہیں کیا تو وہ بھی سفیشنٹ کاؤز ہے اچھا اب یہ جاتے جاتے بتائیں کہ اس قانون کے خلاف اگر کل درخواست آ گئی انٹرٹین بھی ہو گئی اور قانون روک دیا گیا تو قانون کو کون روک سکتا ہے وہ تین ججز روک دیں گے وہ نہیں روک سکتے قانون تو بن گیا نا قانون تو بانی گیا اس کو کیسے روکا جا اب کبرڈی تو نہیں کھیلی جا رہی نا چلیے اللہ کو جو منظور ہے دوسرا آج کی سماعت میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آڈیو لوکس کا حوالہ جب آیا کہ تحقیقات اگر کرانی ہیں تو طریقہ کار سے آئیں جارحانہ مزاجی سے گریز کریں اس سلسلے میں خود کمیشن بنا دوں گا تو وہ تو بڑی اندہ انہوں نے بات کی ہے یہ مجھے پوچھ رہے آپ جی جی میں تو عرض کر رہا ہوں جو رمارکس ہیں جنابے چیف جسٹس نہیں ان کو کہیں جی آپ کے خود کمیشن منانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ خود کمیشن بنایں گے اور آپ اگزونریٹ بھی ہو گیا تو آپ پہ بلوٹ نہیں جائے گا اس لیے آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ اس کمیشن سے اگزونریٹ ہوں جو آپ نہ بنائیں